بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی سمر سپیشل ڈرنگ فالسے کے شربت کی ریسپی جسے آپ پانچ منٹ میں بلکل مارکیٹ سٹائل بنا کر تیار کر سکتے ہیں آج کل فالسے کا سیزن ہے تو اس کا جوز بنا کر ضرور انجوائے کریں اس کا ایک گھوٹ پیتے ہی آپ کو ملے گی اندر تک تھنڈک ہی تھنڈک ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اسلام علیکم ما یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں ہوں ہادیہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو ککنگ سیکریٹس بتا دیا میں تو چلیں پھر جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو بہت ہی ریفریشنگ سا یہ شربت بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیے ہیں ایک پاوفال سے بزن میں دیکھا جائے تو دو سو پچاس کرام بنتے ہیں ان کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے دھونے کے بعد آپ نے اس کو رکھنا نہیں ہے بلکل کیونکہ جب آپ اسے دھونے کے بعد رکھ لیتے ہیں تو پھر یہ فوراں ہی نرم پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں یا جو کچھے فالسے ہوتے ہیں ان کو آپ نے ریموف کر دینا ہے اور اس طرح سے بلکل صاف سترے فالسوں کا استعمال کرنا ہے تاکہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی ریفریشنگ سا جوز بن کر تیار ہو تو اب دیکھیں اس کو گرائنڈ کرنے کے لیے یہاں پر میں نے گرائنڈر کا جگ لے لیا ہے اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں فالسے جو ہم نے لیے ہیں ایک پاوفالسوں کی پرفیکٹ ریسپی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب اس میں میں ایڈ کروں گی تین گلاس پانی کیونکہ ہمیں اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کرنا ہے پانی اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈلتا ہے کیونکہ جب آپ اسے گرائنڈ کرتے ہیں تو یہ گارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایک پاوفالسوں میں میں نے تین گلاس پانی کا استعمال کیا ہے تین چوتھائی یعنی کہ ثری فورت کپ میں اس میں چینی کا بھی ایٹ کر رہی ہوں چینی کی کونٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ ہاف ٹی سپون میں اس میں ایٹ کروں گی کالے نمک کا یہ اس کے ٹیسٹ کو بہت زیادہ ڈیولپ کرے گا تو چلیں جی اب اس کو کور لگائیں گے اور اس کو گرائنڈ کریں گے تین سے چار منٹ تک اچھی طرح سے جب تک کہ یہ ساری چیزیں آپ اس میں ویل کمبائن نہیں ہو جاتی ہیں ایٹھے میٹھے فالسوں کا شربت انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے فالسوں میں وائٹیمن سی پایا جاتا ہے جو کہ آپ کی سکن کو فریش رکھتا ہے اور آپ کے ایمیون سسٹم کو بھی بہت سٹرونگ بناتا ہے اس کا استعمال میدے اور جگر کی گرمی کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے جگر کی صفائی کرتا ہے اور آپ کو ہیلڈی رکھتا ہے اور اگر اس سٹیج پر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو فرینڈ اور فیملی میں بھی شیئر کیا کریں آپ سب لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ تو یہاں پر اس کو گرائنڈ کرتے ہوئے مجھے تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اچھی طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ گرائنڈ ہو چکا ہے تمام چیزیں ایک جان ہو چکی ہیں بس گرائنڈر کو آف کریں گے اور اس کو چھان لیں گے اس کو چھاننی کے لیے یہاں پر میں نے قدد باؤل کا استعمال کیا ہے اور اس طرح کے سٹرینر کی ضرورت پڑے گی باریک چھنی یا باریک سٹرینر کا آپ نے یوز کرنا ہے تاکہ ایزلی اس کا شربت جو ہے وہ آپ چھان سکیں اس طرح کا باریک سٹرینر استعمال کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو گھٹلیاں ہوتی ہیں اگر وہ گرائنڈر میں پس بھی جاتی ہیں باریک ہو جاتی ہیں تو وہ پھر چھننی میں ہی رہ جاتی ہیں تو کسی سپون یا سپیچولا کی مدد سے اس کو چلاتے ہوئے آپ نے چھان لینا ہے تاکہ پیتے وقت کسی بھی طرح کی گھٹلی موہ میں نہ آئے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ کرکرہ نہ ہو تو یہاں پر دیکھیں میں نے تمام گھٹلیاں اچھی طرح سے چھان لی ہیں پلپ میں نے اچھی طرح سے دبا کے اس کا نکال لیا ہے اور بہت ہی بہترین سا ساف سترہ سا شربت ہمیں مل چکا ہے باول میں یہ جو گھٹلیاں ہیں اس کو ہم ڈسکارٹ کر دیں گے یہ اب ہمارے کسی کام کی نہیں ہے اب آپ یہاں پر ماشاءاللہ شربت کے لک چیک کریں اب مارکٹ والے اس شربت میں ایسا کیا ڈالتے ہیں جس سے اس کا فلیور جو ہے نا وہ مزید انہینس ہو جاتا ہے تو اس کے فلیور کو مزید بڑھانے کے لیے یہاں پر میں صرف 2 ٹیبل سپون روحفزہ کا استعمال کر رہی ہوں سٹیپ آپشنل ہے روحفزہ ہے تو ایٹ کر دیے گا نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں روحفزہ ایٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا چلائیں گے اس کی کھٹاز کو بیلنس کر دیتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اس میں وائٹیمن سی ہوتا ہے ٹیسٹ میں تھوڑے کھٹے ہوتے ہیں تو اس کے ٹیسٹ کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کے لیے ہم نے اس وائٹ کیا ہے اس کو مزید ٹھنڈ اٹھار بنانے کے لیے یہاں پر میں نے اس میں کچھ آئس کیوبز بھی شامل کیے ہیں بس ہی اس کو اچھی طرح سے چلا لیں گے تاکہ جوز جو ہے نا وہ بہت اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے بہت ہی ریفریشنگ یہ ڈرنک بن کر تیار ہوتی ہے اس کا استعمال آپ لوگوں نے گرمیوں میں ضرور رکھنا ہے تاکہ آپ کو اس کے ہیلتھ بینیفٹس ملکے رہیں تو چلیں اس کو سرف کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھا آپ نے پانچ منٹ میں بلکل مارکٹ سٹائل فالسے کا شربت بن کر تیار ہو چکا ہے اس کو گارنش کیا ہے میں نے فریش پودینے کے پتے کے ساتھ اور باری کٹے وے لیمون کے سلائس کے ساتھ اور آپ ماشاءاللہ سے کیمرے میں شربت کی لک چیک کریں لگ رہا ہے نا ٹیسٹی اور ریفریشنگ تو دانیدار سا بہت ہی مزیدار سا ہوگا آپ لوگوں کا اس کو کیمرے میں سے کھینچیں اور جلدی سے پی لیں مگر ایسا تو ممکن نہیں ہے میری اس ریسپی سے شربت کو بنا کر دیکھیں اور اپنے فیملی میمبرز کو بھی پلائیں میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے تو یہ ریسپی اور ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنا پیارا سا فیڈبیک بھی لازمی شیئر کریے گا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ سے پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ جب تک حادیہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنوں کا بھی خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی پیاری دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نکبان موسیقی